موسیقی اسلام علیکم اور ملکم بیک آج میں آپ سے سوئیاں بنانے کی ایک اور ریسپی شیئر کروں گی لیکن یہ طریقہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ ہے یہ بھی بہت مزے کی بمتی ہے اس کے لئے میں نے دو کلو دودھ کو بلنے کے لئے رکھ دی ہے اور اس میں لائچی پورڈر ہاف ٹی سپون ڈال دی ہے دوسری طرف میں نے پانی بائل کرنے کے لئے رکھ دی ہے دودھ کو دس سے پندرہ منٹ تک اچھی طرح پکا لیں تاکہ تھک ہو جائے اگر آپ کے پاس دو زیادہ تھک نہیں ہیں تو آپ اس میں آدھا کپ یا ایک کپ نیڈو بھی ملا سکتے ہیں اور یہاں میں نے پانی بائل کرنے کے لئے رکھا ہے جب پانی کو بائل آ جائے تو اس میں میں نے دو کپ کے قریب یا ایک پیکٹ بھریک سوئیاں یہ چورا کر کے ڈال دی ہیں سوئیاں شامل کرنے کے بعد ایک عبال آنے تک پکا لیں اور اس کے بعد ان کو چھان لیں یہ دھیان رہے کہ سوئیاں کو زیادہ کک نہیں کرنا ادروائز یہ بہت ہی تھک اور حلوہ ٹائپ کی بن جائیں گی جب سوئیاں چھان لیں تو ان کو تھنڈے پانی سے گزار لیں اور دودھ میں ایک کپ میں نے چینی ڈالی ہے آپ کم یا زیادہ کر سکتے ہیں اپنی پسند کے مطابق اگر آپ کے پاس دودھ پتلا ہے تو آپ ہاف کپ نیڈو ڈرائی ملک پاورڈر بھی اٹھ کر سکتے ہیں سوئیاں چھان لینے کے بعد میں نے تھنڈے پانی سے گزار لی ہے اور اس کے بعد جب پانی ان کا اچھی طرح سے نکل جائے تو پھر اس کو دودھ میں اٹھ کر دیں پھر دودھ کو گاڑا ہونے تک تیز آنچ پر پکا لیں پھر جتنا آپ کو تھک پسند ہو آپ اس کو پکا لیں لیکن یہ دھیان رہے کہ چولے پہ وہ کنسسٹنسی آپ نے نہیں رکھنی جو آپ کو چاہیے بلکہ اس سے تھوڑا پہلے آپ نے چولا بند کرنا ہے کیونکہ نا تھنڈے ہونے کے بعد اور فریج میں رکھنے کے بعد مزید یہ سیٹ ہوتی ہیں اور تھک ہوتی ہیں تو یہ نہ ہو کہ یہ بلکل کیکی فارم میں ہو جائیں اس کے بعد آپ نے یہ کٹے وے بادام شامل کر دیں یا آپ کو جو بھی نٹس پسند ہو آپ وہ شامل کر سکتے ہیں میں نے لاسٹ میں کوارٹر ٹی سپون ونیلا ایسنس ڈالا تھا اگر آپ کو پسند ہو تو آپ بھی اٹھ کر سکتے ہیں اس کے بعد میں نے کشمش ڈال دی تھی کشمش کو میں نے زیادہ پکایا نہیں ہے لاسٹ میں ڈالا ہے کیونکہ مجھے زیادہ پھولی پھولی کشمش نہیں پسند ہے بلکہ تھوڑی سی چوئی سی اس کا ٹیکسچر ہو تو وہ زیادہ اچھی لگتی ہے یہ دیکھیں یہ تھنڈا ہونے کے بعد اس کی کچھ اس طرح کی کنسسٹنسی ہو گئی ہے تو جب یہ تھنڈی ہو جائے تو اس میں کریم ایڈ کر دیں اور اس کو پھر اچھی طرح سے مکس کر لیں کریم ایڈ کرنے سے اس کا ٹیکسچر بہت ہی کریمی اور ٹھیک سا مزے کا لگتا ہے تو اس کو اچھے طرح سے مکس کر لینا ہے اس کے بعد اس کو فریج میں تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں کریم ڈالنے کے بعد سمیہوں کا کلر وائٹ وائٹ سا اور کریمی سا ٹیکسچر ہو جائے گا پھر آپ سرونگ باؤل میں اس کو ڈال کے سیٹ ہونے کے لیے رکھتے ہیں فریج میں تو یہ تھنڈی یہ اچھی لگتی ہیں تو اس کے بعد میں نے اس کو باؤل میں ڈالنے کے بعد کچھ نٹس کو روسٹ کر کے اس کو ڈیکوریٹ کر لیا تھا تو کیسے لگی آپ کو میری ریسپی اگر اچھی لگی ہے تو لائک اور شیئر کیجئے گا اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے گا تھانکیو سو مچ اللہ حافظ